فجر نے اپنے ناک میں سورج مکھیاں کا جو بھی ہے نا وہ پسا لیا ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے گھر میں میں نے بھائی نے ملکی ہے ہسپین کیونکہ ہسپٹل میں ہے فجر فیضہ کے ساتھ آج ان کو تقریباً چوتھاً تیسرا دن ہے تو اب ایمبولنس کو بلایا گیا ہے اور ایمبولنس آئی ہے مجھے اور فجر کو ساتھ لے کے کرنکنہوس لے کے جا رہے ہیں عیسیٰ جونس ہے اور محمد علیہ بھائی کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں کرو گے نوز میں ایسے ہائی ہو جاتے 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 ماما نون دے جان ایشا نون دے آشی فجر اب سہم گئی ہوئی ہے اور ڈاکٹر جونس سے ہے وہ بڑے حران ہوئی ہے کہ اتنا لمبا بیج نے ناک میں پسا لیا تھا یہ بیج نکلا ہے اس کی ناک سے نا آئی ویل شو یو یہ والا اتنا لمبا ہے یہ اس کی ناک سے نکلا ہے ابھی ابھی یہ میں نے دکھانے کے لیے رکھا ہے بس ہی ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ڈاکٹر کوئی ریسیفٹن وغیرہ تھوڑی سی لکھے دے رہی ہیں اور باہر بائی اور عیسیٰ اور محمد علی ویٹ کر رہی ہیں میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ بس یہاں پہ دو منٹ کا کام تھا اور وہ ہو گیا ہے اب مزید ایک یا دو منٹ اور لگے گا آتے ہی انہوں نے نکال دیا ہے بڑے مشکل سے نکلا ہے لیکن ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں کیا ہو گا میرے رہے ہیں پورتر ڈاکٹر کوئی رکھتے ہیں انج تو گاہتا ہے 経 پیلآ یام Belgium جل品 پیل کم دفیل چلو دفیل intimidating والو والو لوہاں نہیں لگانا ساتھ پاگل پاپا میں تمہیں بڑا مارنا ہے ممدلی تمہیں بولے لوہاں نہیں لگانا ساتھ بیٹی یہ خطرناک کام ہے خود ہی ہو یہ گا سہی میں نے جاتا کھول دیا خود ہی ہو جاتا بنڈالے کی چڑھ گیا تم پاگل تو یہاں پہ محمد علی اور فیضہ بیٹھے ہوئے ہیں فجر جونسی ہے وہ ہسپٹل میں داخل ہے آج اس کو دوسرا دن ہے میں آپ سب کو بتایا اس لئے نہیں پائی کیونکہ میں بہت ٹینشن میں تھی اور عیسیٰ کو بھی بہت زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی الٹیاں کر رہا تھا اور میں نے کچھ بھی جونسینا وہ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے جب زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو اب میں فجر کے لئے جونسینا اب ہزبین کو کام کے لئے انہوں نے بلالیا ہے منس کے جونسے ان کے مالک ہیں مطلب جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ایک بندہ بھی مار ہو گیا ہے اور جلدی سے تم جونسینا کام پر آ جاؤ تو انہوں نے بولا کہ میں آج تو نہیں آسکتا کل تو آج تو نہیں آسکتا کل ضرورہ ہوں گا تو آج کیونکہ میں جا رہی ہوں ہاؤسپٹل میں تقریباً میں ابھی ایک بجہ ہے اور تقریباً ڈھائی بجے میری پوائنٹمنٹ ہے اور صبح بھی میری آٹھ بج کے دس بجے پوائنٹمنٹ تھی لیکن میں نہیں جا پائی جو مجھے ٹرمین ملی تھی پوائنٹمنٹ ملی تھی پور ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد وہ مجھے پوائنٹمنٹ ملی تھی اور وہ فائنری دن آج تھا لیکن گاڑی گھر پہ نہیں تھی میرے پاس میں نہیں جا سکتی تھی بچوں کو لے کر گاڑی گھر میں نہیں تھی اور ہزبینڈ ہسپٹل میں ہے اور فجر بھی ادھر ہی ہے تو میں اب پڑا پڑا سے کھانا ریڈی کر رہی ہوں تاکہ جونسینہ ہزبینڈ کو دو دن کے لیے جب گھر میں رہیں گے تو ان کو پکانا نہ پڑے وہ ایزی لی جونسینہ جو بنا ہوا ہو تو اس کو کھا سکیں یہاں پہ میں نے چکن کی قرائی جونسی ہے وہ تھیار کر دی ہے یہاں پہ میں نے چاول جونسی ہے وہ بنا دیا ہے اور یہاں پہ جونسینہ لوگیاں بنا دیا ہے وائٹ والا تاکہ چاولوں کے ساتھ وہ بھی کھا لیں اور یہ جونسینہ روٹیاں میں میں نے یہ چکن قرائی بنا دی ہے اور یہ جونسینہ آٹا ہے میں نے گوند کے رکھ دیا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ دورا سسلنج جونسینہ پڑا ہوا تھا یہ بھی پڑا ہوا ہے چاہیں تو یہ لے کے چلے جائیں گے یہاں پھر جیسے ان کی مرضی ہوگی وہ دو یا تین دن جتنے دن میں ادھر رہوں گی تو وہ آسانی سے کھا پی سکیں گے اور آٹا بھی گوندہ وائروٹیاں وگرہ بنا لیں گے اور یہاں پہ میں اپنی تیاری کر رہی ہوں مکمل میں یہاں پہ فجر کے لیے تھوڑی سی چیزیں لے کے آئی تھی میں آپ کو ادھر جا کے جب ہوسپیٹل پہنچوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ چیزیں میں نے پہلے کبھی بھی نہیں خریدی بچوں کے لیے عیسیٰ کے لیے یا پھر محمد علی فضاء کے لیے اتنی ساری خریدتی ہوں لیکن یہ ہے کہ سپیشل نے کبھی خرید دی یعنی کہ کبھی ضرورت نہیں پڑی جب بھی گروسری کرنے کے لیے جاتی ہوں جو چیزیں میں نے جو اس میں سے کئی چیزیں ہی تھیں جو میں نے پہلے ہی نہیں کبھی بائی کی صرف فجر کی خوشی کے لیے میں لے رہی ہوں اور تاکہ وہ اچانک سے دیکھے گی اور خوش ہو جائے گی بھڑے بچے تو چلو انجوائے کرتے رہتے ہیں جب بھی اپنے بابا کے ساتھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں لیکن فجر کے لیے یہ چیزیں پہلی دفعہ ہی لئی ہیں کیونکہ وہ بھی چھوٹی تھی ابھی بڑی ہو گئی ہے تو جب چیزیں دیکھے گی تو کچھ خاپی بھی لے گی ان کے آرے لگ کے ان کے دھیان میں لگ کے کچھ خاپی بھی لے گی اور ساتھ میں خوش بھی ہو جائے گی یہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو جہاں کے ہسپٹل میں بتاؤں گی اور بس میری ہانڈیاں پکنے والی ہے ڈائی بجے میری ٹرمین ہے عیسہ اندر سویا ہوا ہے اور میں ابھی آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ فجر جونس یہ نا وہ کہاں پہ ابھی میں ان کو کال کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ فجر جونس یہ نا وہ ہسپٹل میں ہے ٹھیک ہے ابھی کال کرنے لگی ہوں میں ان کو ابھی ہزبینڈ جونس یہ نا فیضہ کو لے کر آئے ہی تھے تو اسی دن فجر جونس یہ نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے جونس ہیں نا وہ فجر فیضہ کے جانے کے بعد اداس ہو گئے تھے اس کے بعد بیمار بھی ہو گئے تھے الٹیاں مگرہ ان کو لگ گئی تھی تو اس کے بعد ہزبینڈ جب گھر واپس آئے ہیں تو اسی وقت اب صبح و یارہ بجی آئے ہیں شام کو چھے بجے فجر کو لے کر ہسپٹل میں داخل ہو گئے ہیں ڈاکٹروں نے بولا کہ اگر فجر کو آپ نے ہسپٹل میں داخل نہیں کروایا تو آپ پر کرونی کاروائی ہو جائے گی کیونکہ اس کو نامونیاں ہو گیا ہوا ہے عیسیٰ بھی بہت بیمار تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ واپسی میں اس کے اتنی انہوں نے بولا کہ یہ گھر پہ رہ سکتا ہے لیکن جو فجر ہے وہ بالکل گھر میں نہیں رہ سکتی تو آپ کے لئے یہ مشکل ہو سکتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ فجر کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس بیج دیں میری ٹرمین تھی ہزبینڈ کی فیضہ کی ٹرمین ہے جو میوالے دن اور فیضہ کو مست چیک کروانا ہے کیونکہ اس کی پٹی نہیں اتری اندر پائپ ابھی لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کا پائپ ابھی اترنا ہے تو اس لئے بہت مسئلہ بنا ہوا تھا ابھی میں گال کرتی ہوں اور آپ کو فجر دکھاتی ہوں ہاں 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 اپنے دیکھا کہ فجر کی اس قدر اس ڈاز ہے اب تک دیت تھوڑی سی بیتر ہونی شروع ہوئی ہے اور وہ جون سینل ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی ماں مانی ہے تو ہزبینڈ اب گھرا جائیں گے اور میں ہر سپٹل چلی جاؤں گی اور پھر فجر کو جا کے چیزیں دوں گی وہ خوش ہو جائے گی میرے پیاری سی بیٹی خوش ہو جائے گی جب دیکھیں گی نا اپنی کھانے پینے والی چیزیں کھانا تو اس نے نہیں ہے مجھے پتہ کھیلنا ہے بس تو میں عیسیٰ کو بھی ساتھ لے کے جاری ہوں کیونکہ ڈاکٹروں سے پرمیشن جونسی ہے وہ مل گئی ہے بائید ہو رہی ہے بارش اب میں دیکھتی ہوں پہلے ٹرمین لینی ہے اس ڈاکٹر کے بعد جانے کے بعد پھر میں الورسن کے لیے نکلوں گی اور بس آپ نے دعا بھی کرنی ہے فجر جلدی سے ٹھیک ہو جائے ہے تقریباً چوتھی دفعہ فجر حضرت پہنچ چکی ہے جبکی مطلب پانچ دفعہ میرے خیال سے پہنچ چکی ہے ایک دفعہ میرے ساتھ تھی دو دفعہ اپنے بابا کے ساتھ تھی ہسپٹل میں رہی ہے اور اب تیسی دفعہ بھی اپنے بابا کے ساتھ ہے اور اب میں جا رہی ہوں کیونکہ مجبوری ہے تو انہوں نے مان گیا کہ عیسیٰ کو بھی آپ ساتھ لے کے آ سکتے ہو ونہا پیچھوی دفعہ تو وہ ماننے بھی نہیں تھی ہے تو میں نے سیٹنگ جونس یا کچھ اس طریقے سے کر دی ہے تاکہ علماری نہیں آنی ہے وہ بھی اندر چلی جائے گی اور بس میں ہسپٹل میں جا کے اب آپ کو دکھاتی ہوں فجر کے ساتھ ملتی ہوں خوش ہو رہی ہوں میں بہت پریشان ہوں میں دل برا بوجہ ہوئے میں نے کہا فٹا فٹ سے جا کے فجر سے ملوں اس کو گھلے لگا ہوں یار بہت رو رہی ہے اپنی ماما کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو بچوں کو ایسے بابا اس کے پاس ہے لیکن بابا تو بابا ہوتی ہے ابھی ماما تو بھی ماما ہی ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی بعض بچے باب سے زیادہ ٹیچ ہوتی ہیں لیکن ابھی دو سال کیا نا اس لیے چلیں پھر آپ کے ملتی ہوں اب ہسپٹل میں جا کے اور فجر سے آپ کے سب کو بھی دکھاتی ہوں فجر ایسے رو رہی ہے بس مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے میری آنکھوں کے آگے آئی جا رہی ہے یہ ڈوبیا بھی تیار ہو گیا ہے سبردست مزے کا لگ رہا ہے مجھے تو اور ساتھ میں چاول بھی تھوڑے سے بس ماما دلی فیضہ کو ڈال کے دیئے ہیں میں نے بیچ میں سے اور چکن کرائی تو اس وقت ہی ریڈی ہو گئی ہوئی تھی بس میں اس کے ساتھ روٹی بنانی ہے اور اب بھی کھانے رگی ہوں اور کھا کے تو پھر مجھاتی ہوں ہسپٹل میں اور یہاں پہ میں نے انڈے جوڑ سے نکال لی ہے یہ میں نے بائل کر کے ساتھ لے کے جانے ہے اور ساتھ میں فش لے کے جانے ہے فجر کے لیے تاکہ تھوڑا سا کھا پی لے میں نے سارا سمان پیک کر لیا جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے اور عیسیٰ کو میں نے اٹھایا ہوا ہے عیسیٰ بھی میں نے ساتھ جائے گا اور یہاں پہ میں نے اپنا بیگ وغیرہ سارا کچھ کوٹ وغیرہ عیسیٰ کا پی اپنا بھی نکال کے رکھ لیا ہے مدلی فیدہ سپارا پڑھنے گئے ہمیں چاچو کے گھر میں چاچو کے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہے ہس بینٹ تو آپ کو پتا ہے کہ فجر کے پاس ہے تو انہوں نے بولا تھا پورے ساڑھے پانچ بجے جونس ہے نا ہم لوگ نکلیں گے جب بچے سپارا پڑھ کے آتے ہیں اور ساتھ ہی بھائی 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 نکال لیں گے اور پھر ہم لوگ جائیں گے بیٹھ کے ساڑھے پانچ بجے ہم لوگوں نے گھر سے نکلنا ہے مجھے گے ہیں اور میں نے اس کا بھی کوٹ پنایا ہے آجو آجو مدل فیلا مدل سپارا پڑھ رکھو بیٹے سپارا پڑھ رکھونا پھر کوٹ لیں گے جیسے تمہیں ہو نا یہ چیدے میں نے بائیت پھینکنے کے لیے رکھی ہیں چلو جیسے تمہیں ہو نا ایسے سڑ دی لگ جاتی ہے سارا کچھ کھول کھال پہنو اپنا کوٹ سپارا ایدر رکھو سپارا دو بیٹے سپارا دو سپارا پڑھ رکھیں پہنو کوٹ با مدلی اپنا کوٹ پہنو یہ اوپر سے اتارو نا یہ سوپو پہن کے جانا تم سارا پہنو یہ اسے تار دو نا ہاں اس کو تار دو یہ صرف پہنو بیٹے اس گھرمی لگے گی زیادہ پہن لوگ یہ مجھے دو نا یہ پہنو یہ مجھے دو یہ اندر رکھتے ہیں چلو اللہ فیدہ کیاپ لے لو اپنی بار باری ٹھنڈی ہے وہاں ہے مدلی تم بھی اپنی کیاپ لے لو کیاپ لے لو کیاپ چلو چلو چلے اور مدلی ایک بیک پکڑو میرا وہاں سے یہ اوپر سے ایک چیز پکڑ لو محمد علی نے بھی پکڑ لی ہے ایسا بھی ماشاءاللہ ریڈی ہے تو یہاں بچے چیزیں ہاں کسے دروازہ بند کرنے کے جانتے ہیں اب نکلتے ہیں اللہ دی سپورد یہ چیزیں باہر پھینکنے کے جو رکھی ہیں کائمی نہیں ملا سمجھنا بھینکتی چاہ بھی میری پاس ہے چچو نکلتے ہیں پھر رکو بھی رکتا ہے یہ رکو سردی لگے گی سردی لگے گی اور میں اب یہاں پہ پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ میرے لیے دوالہ کھولے گا اور پھر میں اندر جاؤں گی میں ایسا کا الگ سے ہونا ہے اور میرا الگ سے ہونا ہے اور پھر ہم فجر کے پاس جائیں گے فجر فجر میں نے فونہ کینڈی بروٹ اس کا کال ہو گیا بروٹ کا اچھوں گے اچھےяла اچھوں گے کچھوں گے کچھوں گے جیلی ماما کے پاس آگیا ماما آگیا ماما آگیا اسفار فجر بلو 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 کلتیوں دیکھو فجر کی پشاندگی بلو 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 ب تو اب عیسیٰ جونس ہے نا اس کا کورنا ڈیسٹ ہونے لگے پہلے میرا ہوا ہے پندرہ منٹ میں نے انتظار کیا ہے جب میں نے ان کو بولا کہ فجر نے عیسیٰ نے میرے ساتھ ہی اندر رہنا ہے یہ صرف ماں کے ملش پہ ہے تو آگے سے کہتی ہے اچھا تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو آپ عیسیٰ کے لیے پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور بچے چھوٹے نیچے محمد علی فضا انتظار کر رہی ہیں یہ حالات ہے ان کے ب nu ہمی چاہے herausہتے کھوٹے کھوٹے دیںاؤ نہیں ڈی